بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیٹیک انیلیسز گروپ دوستو آج بھی ہمارے گیس ٹینک کرنل اسد محمود اور آج ہم ایک ٹاپک پہ نہیں بہت سے ٹاپک پہ بات کریں گے جس کے اندر نیشنل پاور کا کونسپٹ بھی آ جائے گا ہمارے ہمسائے کے اندر جو اس وقت باجے بجائے جا رہے ہیں کہ چین کو کس طریقے سے ہم نے زورے بازو سے گلوان سے بھاگنے پہ مجبور کیا اس پہ بھی بات کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے کرنل پروین سوانی اور کچھ ہمارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ چائنہ سے مار کھا کے کسی طریقے سے نکل آیا انڈیا تو اب وہ کنسپٹ کرے گا پاکستان کی طرف اس کے علاوہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جو سینٹ کام جو ہے اس کے حوالے اسرائیل کو بھی کر دیا گیا ہے پہلے یہ آپ جانتے ہیں کہ یورپین امریکن کمانڈ کے اس کو دیکھتی تھی تو اس کی کیا امپلکیشنز ہوں گی اور اس کے علاوہ ہم جو مین بات کریں گے نیشنل کریکٹر میں اکثر اس کنسپٹ کو آپ لوگ کے سامنے بات کرتا ہوں تو اس کے جو کیا کنسپٹس ہیں اور ان کا کس طریقے سے ہم ان کو ناپتے ہیں ان کے اثرات سٹریٹیجی میں کیا ہوتے ہیں اور دشمن کی نیشنل پاور کو دیکھے کیسے ہم اس کی باتوں کو پرڈکٹ کر سکتے ہیں اس کا نیکسٹ عمل کیا ہوگا یعنی کہ ہم کوشش کریں گے نیشنل پاور کے ایلیمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشنز اگلے کچھ دنوں میں کیسے ہونے ہونے ہیں تو سر پہلے تو میں بات کروں گا نیشنل پاور کی سم میں کچھ ایلیمنٹس کا نیشنل کریکٹر اس کا بہت اہم ہے نیشنل موریل اس کا بہت اہم ہے لیڈرشپ اس کا بہت اہم ہے اس کا بہت اہم ایلیمنٹ ہے تو پاکستان کی طرف جب دیکھتے ہیں تو سر فرینکلی سپیکنگ اگر میں اخبارات کو دیکھوں یا خود میڈیا والا ہوں اپنے چینلز کے خبروں کو دیکھوں تو میں بڑا ڈپریس ہو جاتا ہوں لیکن جب میں وہ مایکرو لیول سے نکل کے میکرو پہ آتا ہوں تو مجھے جو فخر سے میرا سینہ پھول جاتا ہے کہ میں پاکستانی اور ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں اب یہ امن ایکسرسائز آپ کے سامنے ہیں اس سال جو ہے پارٹی فائف کنٹریز کے ساتھ پاکستانی ملٹری ایکسرسائز کرنے جا رہی ہے پھر آئی ایم ایف کی جو ریپورٹس آ رہی ہیں جو ورلڈ بینک کی ریپورٹس آ رہی ہیں پاکستان گرو کر رہا ہے ایک عزت کمار ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال thank you very much اور indeed میرا خیال ہے میریلی it is an honor کہ آپ کا اتنا جو زبردست قسم کا strategic analysis group ہے اس کے اندر مجھے موقع ملتا ہے بلکل آپ کے ساتھ discussion کرنے کا اور میں آپ کے ساتھ اپنے جو views ہیں ان کو exchange کرتا ہوں and whatever small knowledge i have وہ اور جو میرا اپنا analysis ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں certainly جس طرح کی آپ نے بھی بات کی بلکل ایسا ہی ہے کہ جب micro سے نکل کے جب آپ macro level پہ جاتے ہیں اور جب آپ international arena کے اندر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی position کو اور پھر جس طرح سے بہت ساری آپ نے okay happenings میں سمجھتا ہوں کیا ہوتے ہوئے دیکھی ہیں especially پچھلے دو ڈھائی سالوں کے اندر stock market کا okay nose down جانا nose dive جانا اس کے بعد پھر اس کو retrieve کرنا pull up کرنا اور آج یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے چھ سات سالوں سے زیادہ آپ کا جو stock market کا جو reading ہے وہ اکیاس سے آ رہی اس کا جو level ہے پاکستان stock exchange کا yes there were a lot of issues especially جو بھار کی ٹیمیں تھی وہ نہیں آ رہی تھی آپ کیا اور اب یہ دیکھیں کہ سعود افریقہ کے ساتھ جس طرح کے آپ کے میچز ہونے پی ایس ایل جو آپ چوتھی سیریز میں رکھا ہے انہیں جا رہی ہے پاکستان کے اندر اچھا اسی کے ساتھ آپ بلکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ ٹھیک ہے آپ کا آرمی ایئر فورس یا نیوی ٹو نیوی تمام فورس کے ساتھ آپ کے بلکل رابطہ رہتا ہے اور آپ جوائنٹ ایکسرسائز کرتے ہیں بٹھ نارملی پینتالیس ممالک کی نیوی کا اکٹھے ہو جانا یہ ایک مینر کے نیچے جو کہ کراچی کے اندر پاکستان کا ہے اور پھر وہاں پر چھے دن کا جو میلا لگا بسکلی پوری دنیا کی نیوی کا میں تو اس اس آنگل سے دیکھوں گا اور آپ سے میری اس سے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی اور یہی بات ہم نے کہی تھی کہ this is something very unfortunate کہ ہمارے میڈیا کو ایک تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مجھے بھی عالمس کو چھے سال ہو گئے میڈیا پہ آتے ہوئے آپ کو definitely آپ کی ساری عمر ایک لیاسے after education اسی میڈیا کے اندر ایک لیاسے دیکھیں اور آپ نے اس کے بہت اس کے اتار چڑھاؤ بھی اس کے اندر دیکھیں ہوں گے ایک تو بڑی انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کے میڈیا کے اندر جو آپ کا یا آپ کے ملک کا جو ایک narrative ہوتا ہے unfortunately that is missing awfully اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یعنی وہ narrative جو پاکستان کا narrative ہے میں بلال صاحب اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہمارے پروگرام سے ان کا content کیا ہونا چاہیے اور دیکھیں نا ہمیں اتنا تو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں اور ہمارے دشمن کون ہیں تو دوستوں کو آپ نے look after کرنا ہوتا ہے اپنے ہی میڈیا کے ذریعے اور likewise آپ کو جو دشمن ہوتے ہیں ان کو آپ نے پھر پوری دنیا کے سامنے اس طریقے سے project کرنا ہوتا ہے تمام تر ثبوت اور شواہد کے ساتھ کہ this is exactly what آپ کے دشمنوں کے اندر آپ کہہ لیجیے نا کہ انڈیا کی آپ بات کرتے ہیں اگر پچھتر ہزار سے زیادہ ہم جانے دے چکے ہیں ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے آپ اس سے زیادہ کا نقصان ہو چکے ہیں اور اگر آپ کو میں تھوڑا سے remind کراؤں گا یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ ڈھائی تین سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں اور اس کے بعد پر لگاتار پیچھے اگر دس بارہ سال کا جو period آپ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ انڈیا تو جو ہے وہ booming ہے ان کی economy کی بات کرتے ہیں ان کی social life کی بات کرتے ہیں ان کی sports activities کی بات کرتے ہیں investment کی بات کرتے ہیں اچھا پھر corporate culture کی بات کرتے ہیں دنیا آ رہی ہے دنیا جا رہی ہے پانچ ساڑھے پانچ سال کا initial turnover جو آپ نے نرندر موڈی کو دیکھا تو پوری دنیا کے اندر آپ کو ایسا لگتا تھا کہ صرف ایک ہی leader ہے جو ماں نے پیدا کیا ہے اور وہ نرندر موڈی ہے باقی سارے تو پائے گئے یہ ہے وہ باہر کا میڈیا جو انہوں نے جس طرح کے مقاصد حاصل کرنے تھے انڈیا سے یا نرندر موڈی سے وہ انہوں نے حاصل کیے so what I say کہ یہ ساری چیزیں ہیں اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہاں پر بھم دماغے ہو رہے تھے ڈیز پھٹ رہی تھی سو سیڈ بومنگ ہو رہی تھی سارا کچھ ہو رہا تھا تو انڈیا اس وقت ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون سے ساتھ میں آسمان پر ایک لیا سے پہنچا ہوا ہے اور نرندر موڈی کا ہی کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئیسولیٹ کر دیا and as now we are in February 2021 تو میں یہ سوال let me ask you کہ جی ہم یہ بتائیں کہ now where India stands where Modi stands اس کی policy کیا ہے اور یہ آگے چیزیں چل کیسے رہی ہیں اور that is to be seen یہ کیسے سارا کچھ ہو رہا ہے اور پھر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان سارے events کو دیکھتے ہوئے اور جو کچھ انڈیا نے کیا پاکستان کے ساتھ پاکستان کے اندر پاکستان کے طول و عز کے اندر اور جس طرح کیس کا اس نے ٹیروریزم کا کھیل کھیلا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یس ہمارے میڈیا کو بہت کچھ اس کے اندر کرنا چاہیے تھا اس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تھا but very unfortunately اور میں ایک آگ پروگرام میں ایسے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا یہ حال ہے کہ ان کو پیسے دے دو اور پھر آپ نے ان سے جو کانٹیٹ لکھوانا ہے جو ان سے پروگرام کرانا ہے وہ آپ کرانو they don't bother کہ اس میں پاکستان کا کوئی نقصان ہو رہا ہے state organization کا کوئی نقصان ہو رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں جی کہ جو state کے institution ہیں کیا ان کا کوئی نقصان تو نہیں اور this media is not bother about it اور میڈیا کے جو state ہیں this is not their priority their priority is only one کہ جی ان کو بس پیسہ آنا چاہیے چاہے کسی بزریے سے آنا چاہیے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ narrative یعنی اب آپ یہ دیکھ لیں آپ نے آج بڑا دکھتی میں سمجھتا ہوں کہ ایک subject آپ نے چھیڑا وہ narrative جس کی اوپر indian government جو ہے وہ بالکل اس نے focus کیا ہے prime focus اس کا اس چیز کی اوپر تھا جو prime indian narrative تھا جو کہ indian media اس کو لے کے چل رہا تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ جانے ان جانے کے اندر وہ پاکستانی media نے اس کو take over کر لیا اب آپ ان کو کوئی ضرورت نہیں پیسے خرچ کرنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں کسی کو خریدنے کی why because پاکستان کے اندر جو ہے وہ بے تھاشا super intellectuals بیٹھے ہوئے آپ شام کو چھے سے لے کے رات کے بارہ بی تک آپ سارے tv shows دیکھ لیں آپ اس کے اندر چاہے political figures آتے ہیں چاہے مختلف طرح کے analyst آتے ہیں and what do they talk اور آپ overall programوں کی percentage نکال لیں جو کہ کشمیر کی اوپر ہوا ہو جو کہ آپ سمجھے کہ نہیں india کی اوپر ہوا ہو india نے کیا کچھ کیا پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان کہا جا رہا ہے پاکستان کی economy کیسے جا رہی ہے اور for that matter آپ یہ سمجھیں کہ نہیں یہ دیکھیں نا media جو ہوتا ہے opinion makers ان کو کہا جاتا ہے but let me know put across very straight things with you پاکستان کے اندر اب maximum جو لوگ ہیں they are not pushed about پاکستانی میڈیا انہوں نے پاکستانی میڈیا کو پاکستانی talk shows کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے because اس کے اندر سوائے جس کو کہتے ہیں نا امیدی کے مایوسی کے propaganda کرنے کے پاکستان کے اپنے ہی داروں کے خلاف بولنے کے اس کے علاوہ آپ کا اپنا میڈیا کوئی کچھ نہیں دکھا this is something very unfortunate اور میں بڑے heavy heart کے ساتھ یہ ساری چیزیں میں آپ سے share کر رہا ہوں مطلب آپ imagine کریں آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسی اسی ملک کے جو میڈیا کے جو anchors ہیں وہ اس ملک کی پیداوار ہیں اس ملک میں پلے بڑے ہیں اس ملک نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لیے کہ چلا گیا اور یہ پاکستان کے اوپر اپنے داروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں this is something very serious انتہائی دمائے فکریا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ جیسے لوگوں کے لیے even state institutions کے لیے کہ یہ جو میڈیا ہے یہ جو میڈیا کے بیتھاشا anchors ہیں I don't say کہ کچھ anchors ہیں بیتھاشا anchors ہیں اور اسی طرح وہ جو pseudo intellectual analyst bedroom ہیں وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کے mindset کو کس طریقے سے change کرنے کی کوشش کر رہے ہیں and for that matter یہ کس کی game کھیل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بلال صاحب this is بہت یہ serious ہے جو سلسلہ ایک لحاظ سے شروع ہو گیا ہے آپ صرف اتنا دیکھیں میں کہتا ہوں کہ وہ جو چھے دن کا نیوی کا میلہ لگا تھا آپ کے میں کہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے تھا اور ہر وقت آپ کو وہ نظر آتا اور یقین مانئے آپ کے ہاں تو پہتالیس ممالک کی نیویز آئیں تھی نا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر اگر پچیس ممالک کی نیوی ہوتی تو در آپ ان کے میڈیا کو تو دیکھتے کس طرح کا content ہوتا ہے کس طرح کا narrative ہوتا ہے کس طرح اس کی کور جاتی unbelievable ہم آپ تصور نہیں کر سکتے کس طرح سے وہ اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے آپ اپنی اکانوی کو دیکھیں and یقین مانئے یہ بہت سارے لوگ ہیں ٹی وی پہ آکے بیٹھتے ہیں یہ انہوں نے جی ڈی پی ہے جی ڈی پی نیچے آگے فلاں ہیں آپ یقین مانئے میں حقیقت بتاؤ بلکل ٹھیک ہے میں تھوڑا سا ہم ہلکا سا سبجیکٹ سے اہوٹ ہو رہے لیکن براہ کہلے let me share few very important things with you میں آپ سے بالکل گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں فروٹ خریدنے خود جاتا ہوں میں سبزی خریدنے خود جاتا ہوں اپنے گھر کی اور میں even گروسری بھی میں خود خریدنے کے لیے جاتا ہوں ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک literally میں آپ کو کہتا ہوں اتنی سستی سبزی اور فروٹ میں نے نہیں خریدا آج تک پاکستان کے اندر گروسری کے اندر we have serious issues why because فروٹ کے ساتھ سبزی کے ساتھ ایک عام کاشتکار involved ہے پیریشیبل آئٹمز ہیں fine اس کو جلد جلد کنزیوم ہونا ہے اصلی مسئلہ ہے وہ جو سیٹ ہے اصلی مسئلہ ہے وہ جو traders ہیں اصلی مسئلہ ہے وہ جو hoarding والے ہیں اور ہماری حکومت کسی سلسلے میں ان کو ایک لیا سے manage نہیں سر ادھر سوری میں آپ کو ادھر کٹوں گا اس میں اصل میں جو کے اندر ہم رہ رہے ہیں capitalism کے اندر ہم چل رہے ہیں اور capitalism میں demand and supply forces جو ہیں وہ economy کو shape up کرتی ہیں اور demand کو manipulate کرتا ہے capitalist اور اگر آپ اپنی سیاست کو دیکھنے جو اس وقت چلیے جو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے ہم اس پر بات کریں گے اس کے اندر بھی سرمایہ دار جو ہے وہ manipulate کر کے کیا کر رہے ہیں 2015 میں چلیں نا جس طریقے سے سارک نے ہمیں condemn کیا تھا آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر ادلاس صاحب بنگلہ دیش نے انکار کر دیا انڈیا کی وجہ سے نیپال نے آنے سے انکار کر دیا آج وہی بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں آپ اس کے بعد دیکھنے سری لنکا تو چلیں پرانا دوست تھا نیپال کے ساتھ آپ کے کس طریقے کے relationship بننے ہیں ہم realize نہیں کر رہے ہیں اور ایک میں بات کچھ جو اللہ کی رحمتیں ہیں ان کا شکر گزاری نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور ہم جو progress کر رہے ہیں ہم نہ اسے دیکھنا چاہ رہے ہیں ہماری ابھی بھی کیا ہے اس کی ٹانگ کھینچ کے گرا دو اس کی ٹانگ کھینچ کے گرا دو basically جو ہے نا اس وقت جو situation چل رہی ہے sorry آج مجھے اجازت دیں آج آپ بھی anchor ہیں میں بھی anchor ہوں سر ایک جہاز ایک جہاز کے اوپر نا ایک ومپائر جا رہا تھا جہاز کسی چٹان سے ٹکرایا دوبنے لگا تو ایک بندے نے اس ومپائر کو جلدی سے پکڑا لائف بوٹ میں بٹھا لیا اب روزانہ یہ جو ومپائر تھا اس بندے کا خون پیتا ایک دن ومپائر کا ضمیر جا گیا اس نے کہا یار میں کتنا بھی شرم بننا ہوں یہ بندہ مچھلی پکڑتا ہے میرے ساتھ شیئر کرتا ہے جو پانی جمع کرتا ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرتا میں اس ومپائر روزانہ خون پیتا ہوں آج سے میں اس کا خون نہیں پیوں گا ایک دن ہو گئے دو دن ہو گئے تیسے دن جو ہے یہ اس کے قریب گیا کیونکہ جبلت بھی ایک چیز ہوتی ہے لیکن ایک دم رک گیا یہ رکا ہے تو اس بندے نے ایک دم آنکھیں کھولی اس کی طرف دیکھا کہا تو میرا خون کیوں نہیں پیتا ہے اس نے کہا تجھے پتا ہے میں خون پیتا ہے اس نے کہا مجھے پہلے دن سے پتا ہے کہ تُو خون پیتا ہے تو اس نے کہا یار مجھے معاف کر دے آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا تو میرا دوست ہے اب میں مر جاؤں گا بھوک پیاد سے لیکن تیرا خون نہیں پیوں گا تو اس بندے نے جواب دیا بات یہ میرے بھائی پہلے میں خوف کے مارے تجھے خون پلاتا تھا مجھے خون پلانے کی عادت ہو گئی ہے مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی خون پلانے کی عادت ہو گئی ہے سر ادھر سے اب میں دوسرے سوال پہ آوں گا دوسرے سوال انڈیا نے سکھوں کو منع کر دی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نانکانہ صاحب کے اندر جو ہے ان کے ایک بڑا اہم ہو رہا ہے ساتھ ستیس کے قریب سکھ اللاؤں نہیں کیا پاکستان آنا سر کی کہنا کیا چاہ رہا ہے بات یہ ہے کہ کسان آپ سے پہلے ناراض ہیں اس کے بعد اس سے تو یہ فیل ہو رہا ہے ایک جو فیلر میرے پاس آیا ہے کہ سکھوں کے ساتھ برا وقت شروع ہونے والا ہے جو اب بہانہ بنا کے کہ جی خالستان حالانکہ خالستان کا پہلی دفعہ نام بھی سکسٹیز کے اندر جب انہوں نے اندرہ کنال بنا کے پنجاب کا پانی چھین کے اس میں ڈال دیا پنجاب کے ٹکرے ٹکرے کر دیئے اس کو کا پہلی دفعہ لیا گیا تھا تو آپ کیا دیکھیں کیا پالسی ہے کیا سکھوں کو اب مسلمان ایک قوم بھی اس سے پہلے اس سے پہلے کہ میں انڈیا کی بلال بات کروں میرا خیال ہے اگین میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا اپنا فارن آفیس ہماری اپنی حکومت ہمارے اپنے جتنے بھی سفارت کھانے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ویل آرکسٹریٹڈ اور ویل آرگنائز ایک لحاظ سے ایک ایسا نیریٹیب وہ لے کے چلیں اور فوکس کریں اس سکھوں کے اوپر کہ بھئی پوری دنیا کے اندر کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مذہب ہے اس کا کوئی مذہبی مقام ہے جہاں پہ اس نے جانا ہے کوئی رسومات ہیں دنیا بندیہ لگاتا ہے اس کو روکتا ہے اگر روکنا ہو یہ تو ہم کہا ہم نہیں ان کے آنے دینا چاہتے ہم تو دس ہاتھ آگے جا کے ہم کہ آجی 1947 کے اندر جو ڈیویجن بھی ہوئی تھی وہ جو ڈیویجن بھی ہوئی تھی وہ بھی بڑی نامنصفانہ تھی اور میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ یہ پنجاب پورے کے پورے ایک رہا سے کٹھا ہونا چاہیے تھا اب ہم اس طرف آگے کی طرف چلتے ہیں ہمارا میڈیا کہ اس کو بلے کے آگے چلتے کہ دیکھو جی یہ ایک طرف تو آج کی دن میں مطلب سرنگر کے اندر وہ جو بین القوامی سفارتکار ہیں ان کو کرفیو زیادہ محول کے اندر گمار ہیں اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جی سکھوں کو پاکستان نے اجازت دی پاکستان نے ویزا دیا اور وہ ان کو نہیں آنے دینا چاہ رہے اور میں آپ سے سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا سٹرانگ نیرٹیو بنتا ہے اتنا یہ سٹرانگ وائس بنتی ہے پاکستان کی کہ پوری دنیا کے دولو عرض کے اندر سنی جائے بٹ بری انفارچنیٹ کہ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی جیسے ہمیں ایک لحاظ سے پرویکٹیو ہونا چاہیے اگریسیو ہونا چاہیے جیسے آپ انڈین میڈیا کو دیکھتے ہیں ٹورڈز پاکستان آپ یقین مانے پر وہی بات آتی ہے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ پاکستان کے اندر ہوتا ہے ادھر ہا ہا کاری مجھ جاتی ہے پوری انڈین میڈیا کے اندر وہ گھنٹوں کے حساب سے میراثن ٹرانسمیشن اگینسٹ پاکستان کرتے ہیں اور جو کچھ انڈیا کر رہا ہے ہم اس کو مطلب ان اس کے سارے غلط کاموں کو صحیح طریقے سے پروجیکٹ کر نہیں پا رہے ہیں ہمارا فارن آفیس اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا میڈیا تو بلکل ہی ہونے کے برابر ہے اگینسٹ انڈیا اگر میں آپ سے یہ بات کروں تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ یہ بلکل ایسا ہی ہے یہ ہے وہ پاکستان کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جڑا ہونا مختلف مذاہب کے ساتھ جڑے ہونا اور پھر اگر مذہبی ازادیوں کو مذہبی رسومات کو اور مختلف طرح کے جو پینل مذاہب جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریشن انٹریکشن ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کو یو کوٹ ایکزامپل اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا کمپیرزن کے اندر آجائیے انڈیا اور پاکستان کو دیکھنے سب فرق صاف پتہ چل جائے گا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جب آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں انٹرنیشنل خبارات کو دیکھتے ہیں انٹرنیشنل اپینینز کو لوگوں کو دیکھتے ہیں جب آپ ٹوٹر کو میڈیا ونیو وچ رون میڈیا رون ٹاک جو فیل یار کہ پتہ نہیں ایک لحاظ سے کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پیسیمزم مایوسی ایک ناومیدی یہ یہ میڈیا آپ کا ایک بے انتہا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی درجے کا ایک متعصبانہ اور نیگیٹیو رو رہا آپ کا میڈیا آپ کو پلے کرتے ہیں سر ایک بڑی مزے کی خبر آئی یہ اس پر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا وہ تیروپورا کا بی جے پی کا ہیڈ ہے اور ٹیف منسٹر بھی ہے وہ امید شاہ کے ساتھ اس کی جو بات کی تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی کامیاب نہیں ہوئے امید شاہ نے اسے کہا ابھی تو نیپال اور سری لنکا پہ بھی قبضہ کرنا باقی ہے بی جے پی کا تو سر سری لنکا کے اندر تو تامل دوسری یعنی کے بڑی ریس بڑی دیس تو سنالیز ہیں اسی طرح نیپال کے ساتھ جو انہوں نے سلوک 2015 میں کیا تھا بلوکیڈ میں تو یہ کیا خواب دیکھ رہی ہیں تر یہ میرا خیال ہے پھر وہی بات آتی جب چھوٹے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں مجنم ٹائپ کے لوگ ہیں کریمنل مائنڈڈ لوگ ہیں جو کچھ نے گجرات کے اندر امید شاہ نے نرندر مہدی میں کیا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہیں تو بیسیکلی ان کے ذہن کے اندر وہ اسی طرح کہ موویز چل رہی ہوتی ہیں اس کا بازو مرور دو اس کا راستہ بند کر دو اس کا پانی بند کر دو اس کا اکھا پانی بند کر دو آئی سے جی کہ وہ ہماری بات مان جائیں گا یہ بیسیکلی بے انتہا چھوٹے لوگ ہیں چھوٹا سا برتن ہے پانی تھوڑا سا زیادہ آ گیا وہ پانی سائڈوں پر بہنے لگ گیا جس کو کہتا ہے ایک ایک اگر بڑا ملک ہوتا ہے بڑی آبادی ہوتی ہے بڑا رقبہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر اتنی افراختے لیے آنی چاہیے میں اس کا کمپیرزن بھی آپ کو دینے کو تیار ہوں اسی ریجن کے اندر اس سب کانٹیننٹ کو چاہے مسلمز وہ باہر سے آئے وجہے نا انہوں نے سات سو سال رول کیا اتنا رول کرنا اس ریجن کے اندر انہوں نے سب کو مذہبی ازادی دی تھی کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی انہوں نے بلکل حق سچ اور انصاف کے ساتھ حکومت کی کرپشن نہیں کی جیسے آپ کو انڈیا کے اندر نظر آتی لانڈری نہیں کی جو کہ نرندر موڈی اور اس کی پارٹی کر رہی ہے مختلف طرح کہ کہتے ہیں کہ پروسی ممالک کے اندر انٹروفیرنس نہیں کی اندر ان کے پنجے ڈالنے کی کوشش نہیں کی انٹرنلی پروس کے ممالک کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش نہیں کی صرف انہوں نے اس انڈیا کے اوپر اس سب کانٹینینٹ کے اوپر فوکس کیا اور اس کی طرح کیا اس کی طرح کیا رہی ہے اس کی طرح کیا رہی ہے اس کو دیکھیں ایک طرف ان کا رول آتا ہے اور دوسری طرف یہ 73.5 years کے آبات کر لیں اور جس طرح سے اس وقت تو مسلمانوں کے آبادی بڑی کم تھی انڈیا کے اندر آج 20 کروڑ کی آبادی ہے اور 20 کروڑ کے آبادی کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے جو ان کا حال ہے جس طرح ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے حیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہومن رائٹس کے وائلیشن ہو رہی ہیں اس کے اس سے ہٹ کے دیکھ لیں آپ جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ان کی بی جے پی کر رہی ہے آپ یہ کہلیں کہ مذہب کو انہوں نے ایک لحاظ سے سامنے اپنے فیس کے لے کر آئیں ایک وہ ماس کے طور پر یوز کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی اس کے پیچھے یہ کرپشن کر رہے ہیں منی نانٹرین کر رہے ہیں ٹیروریزم کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور یہ کچھ نہیں کر رہا ہے this is exactly what نریندر مودی امیر شاہ آر اور اسے کے ساتھ پر عجیت ڈوول جڑا ہوا ہے ان کو میڈ بیسیکلی کہتے ہیں مودی امیر شاہ اور ڈوول کی ایک لحاظ سے بات کرتے ہیں وہ تڑک تو رہے ہیں ان تمام انڈینز نے جنہوں نے ان کو بوٹ دیئے وہ بھی بڑا سخت پریشان ہے وہاں کی انڈیا کی انٹیلیجنسیاں بڑی پریشان ہے کہ بھئی یہ ملک کو کس صرف لے کے جا رہے ہیں آپ بھی دیکھیں نا اس وقت بھی دھیلی کے جو انٹرنس ہے اس کے اوپر تو سارے کسان بیٹھیں اپنے ٹریکٹرز لے کے اور وائی بکواز وہ کہتے ہیں جو ہمارے رائٹس ہیں جو ہماری ڈیمارڈز ان کو بھورا کیا جائے اور جس طرح کے اپنے تین طرح کے ظالمانہ قوانین کو وضع کر دیا فائنڈ وی ناٹ گو بیٹھ اور ہمیں بالکل وہ پرانے سسٹم چاہیے جہاں پر منڈی تھی آڑتی تھے اور ہمارا سسٹم چل رہا تھا وی ہیڈ نو پرابلم اور جو ہماری کروپ ہوتی تھی اس کی ہمیں گارنٹیڈ پرائس ملا کرتی تھی اب تو سسر دوسرا ہو گیا so you can say کہ جب ایک ملک ہے اتنی بڑی عبادی ہے اتنا بڑا رقبہ ہے 32 لاکھ سکوئر کلومیٹر کا رقبہ ہے اور اس کے اندر جب چھوٹے لوگ آ جائیں گے چھوٹے لوگ اس کو رول کریں گے تو سرٹلی یہی کچھ نظر آئے گا جس وقت آپ کو انڈیا کے اندر نظر آ رہا ہے اور وہی بلکل آپ نے ٹھیک آ کے آپ یہ دیکھیں یہ آئی دن کی بات ہے انڈیا میں جب کچھ سکھ پاکستان آنا چاہتا ہے اپنی بذبی مقامات پہ جانا چاہتا ہے اس کو رکھتے ہیں اس کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اس کو پریشان کرتے ہیں اور انٹی انڈیا کا اس پر سٹیگما لگانے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کسی کو بھی دیکھیں ایک بات ہوتی ہے بلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو بڑی معصوم اور خوف زدہ رہتی ہے جب بلی کو بھی آپ تنگ کرتے ہیں ایک سٹیج پہ آکے وہ آپ کے ایک لیا سے چفٹ پڑتی ہے تو میں ایک چیز آپ سے کہوں گا جہاں تک اگر آپ بات کرتے ہیں سکھوں کی میں ان کے ساتھ بلی کو ملا رہا ہوں آپ یقین مانیے انڈیا آرمی کی جو بیک بون ہے وہ بسیکلی سکھ اور یہ گورکھا ہیں یقین مانیے میں آپ حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے تو اگر آپ انڈیا آرمی کے اندر جو سکھ سرب کر رہے ہیں بیک ہوم ان کی فیملیز کے ساتھ ان کے بھائی بینوں کے ساتھ اگر اس طرح کے ظالمانہ قوانین ہیں ان پر بابندیاں ہیں ان پر جبر ہے ان پر ظلم ہے ان کے زمینوں پر قبضے کریں یا ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا ہوگا جب ان کی فصلوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا فصلوں کی قیمتیں یا وہ سیٹھوں کے حوالے کر دی اور جس طرح کا اوورال ایٹیچوڈ نرندر بودی کا نظر آتا ہے ٹوورڈز یہ خالستان کی مومنٹ کی طرف اور پھر سکھوں کی طرف تو میں میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقتوں کے اندر کو یہ they will be able to manage it why because it is not only یعنی آپ یقین مانی ہے اس وقت بھی انڈیا کے اندر more than انیس تحریکیں بڑی ایکٹیو تحریکیں وہ چل رہی ہیں جو کی جس کو آپ الاغی کے اندر شمار کرتے ہیں اور سیون سسٹرز کے آپ بات کریں اور اسی کے ساتھ آپ اس صرف آ جائیں تو کشمیرہ آپ کو نظر آتا ہے آپ کو یہ خارستان کی مومنٹ نظر آتی ہے تو چیزیں اتنے کو روز ہی نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بی جی ٹی کے نرندر بودی کے لیے ہوں گی سر پچھلے سال کی رپورٹ ہے دفرنٹ کی نیکسلز جو ہیں وہ تو کیرلا تک آ چکے ہیں آپ دیکھیں کہاں سے وہ شروع اسی نیکسل باری اور کہاں کیرلا ہے ساؤت تک تو نیکسلز آ چکے اچھا سر بات کی کہ پہلے تو ہندوستان پاکستانی باسمتی برینڈ کے نکلی چاول جو ہے بنا کے وہ بیجتا تھا تاکہ ہمیں نقصان پہنچا سکے اکنومک باسمتی کا ہمارا جو برینڈ ہے اس کو اس نے کیا اچھا اب کیا ہے کہ وہ ساؤت افریقہ کا کرونا ویکسین بیجی بیجی اور وہ بھی جالی نکل آئی تو یہ کیا معاملہ ہوا تھا بس وہ ہر چیز کی پھر وہی بات آتی نا دیکھیں لیڈرشپ میٹر کرتی ہے ٹھیک جو آپ نے سوال چروع میں جو لے کے جار پھر ہم خود سا ٹاپک سے ڈیویٹ کیا کسی بھی تو اس کو اس نے پٹھا بٹھا دینا نا اگزیکلی وہی سیچویشن آپ انڈیا کے اندر نظر آتی ہے جس کو نہیں کہتے گرم گرم حلوہ کھا لینا سارا مو بھی جلا لینا اور اندر مو کے چھالے ڈالے ڈالے نریندر مو اور اس کے ہواریوں نے کیا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے نا کہ اگر وہاں سے دس ملین ڈوزر اگر نے واپس بیجی بھی تھے تو کسی کام کی نہیں انڈیا کا جو ماما ہے وہ لڈا پہ تُڑی آیا ہاں جی کہ ایکچولی انڈیا کے ساتھ وہ جو ہے نا امریکہ کرنے کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے امریکہ کو جو امریکہ نے جو مار پڑھوائی ابھی تک انڈیا کو لڈا کے اندر وہ میرے خیال سب کے سامنے اگر آپ کو یاد بڑی آپ جپھیاں یاد ہیں جو کہ نرندر موڈی گزیلا تھا اس کے بغن میں ڈالنر ٹھیک اور وہ دیکھ لیں ایسا لگتا تھا کہ یہ تو دونوں ملکوں میں پیدا ہو گئے لیکن دونوں بڑے سگے ہیں جسرے کے مزید آپ کو بات بتا ان کے ایک انڈیا آمی چیف تھے یہ دو تین کے ایمجنسی کے وقت بھی تھے جنرل پدما دہن ایسے ایک تامل نام تھا ان کا انہوں نے کتاب لگی تھی انڈیا چیک میٹ یونائیٹ سٹیٹس اور اس میں انہوں نے سینائریو کھینچا تھا کہ انڈیا آرمی جو چیک میٹ کرتی ہے یونائیٹ سٹیٹس ہماری سکیشن لمبی ہوتی چلی جاتی ہے سر وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جس انڈیا کے اندر کل کرنل پروین سوانی نے ٹوئیٹ کی تھی کہ چائنا سے جو اس لیے کر رہے ہے کیونکہ وہاں پہ مار پڑھ چکی ہے وہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہے دوبارہ پاکستان کو تیار رہنا چاہیے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کیا انڈیا کی ایسی سیٹوئیشن ہے کہ وہ کسی قسم کر کیونکہ یہاں سے تو اس دفعہ وہ سرپرائز سے بھڑھ سرپرائز ہوگا پھلی دفعہ تو پیار محبت سے ابھی نندن بھی واپس کر دیا تھا کوئی آپ کا جو سوال کا آخری سب سے پہلے میں دیکھ کروں گا میں آپ سے اتنا ارز کروں کہ اگر صرف ہینڈ فائٹ یا پھر پتر تھے لاتھی یا اس طرح کے اوزار تھے اگر دونوں ممالک کے فوجی آپس میں لڑے اور چینیز رجس طریقے سے ان کو دھول چٹائی بیس کے قریب ان کے سورمہ وہاں پر مارے گئے زندگی سے فارغ ہو گئے اور بہت سارے وہاں پر زخمی ہوئے پوری رات وہ پڑے رہے نہ اپنے فوجی سوڈجر مر گئے تھے ان کو اٹھایا اور زخمی ہوئے تھے یہ تو ہے انڈین آرمی ان کا مرال اور ان کا جو سسٹم ہے یا کومی ریٹش یا جس طرح کس ایک دوسرے کے ساتھ چڑے ہو گئے اب جب وہ یہ بھی میں آپ سے ارز کروں کیونکہ کیونکہ ہم نے میرا خیال ہے ان سے بہت چاہی جیسا بھی آپ کہہ لیں اس کو چاہے ان کی 71 کے ریش دوانیاں ہوں چاہے انہیں ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی ٹیرورزم کے ایک ٹیویٹیز کی ہوں جس طرح انہوں نے ہمارے سکولوں کے بچوں کو شہید کیا ہو ہمارے بزرگوں کو بچوں کو بہنوں کو ماں کو جس طرح سے اس دہشتگردی کی آر لے کے انہوں نے شہید کیا اگر میں یہ کہ وہ جذبہ ان کے اندر نہیں ہے اس سے زیادہ جذبہ اکلیان سے ان کے اندر ہے اور آپ مجھے ہلکی سی غلطی کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوتی کیا ہے کیا 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 فوج تو کسی اور طرح کسی سلسلوں کی ٹرین شد آیا ہو ہے اس فوج وہ کرتی کیا ہے ان کے آگے تو نہتے کشمیری ہیں اور اس کو کور کرنے کے لئے ان کی مسلح فوج وہاں پر اکلیاس سے موجود ہیں تو کشمیری کچھ نہیں کر سکتے جدو جودی ازادی تو وہ کر رہے ہیں لڑتو رہے ہیں اپنی ازادی کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں نوجوانوں کو نے جیلوں کے اندر بند کر دیا پٹھا اس جذبہ ان کا کم نہیں ہو سکا بٹ فائن اگر ایک شخص ہے جس کے پاس ویپن ہے موٹر ہے بندوق ہے تو اس کا لاتھی دنڈا یا پتھر نہیں مقابلہ کر سکتا ہے تو آپ سوچیں جب جب آتے ہیں تو وی آر پیئر بیت ایووری تنگ میں ایک چیز آپ سکھوں زفر علالی صاحب جب نے تذکرہ کیا یہ ریفرنس دیا کہ جب اس طرف آئیں گے تو پاکستانی پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ پاکستان کی طرف جو ہمارے شیر بیٹھے وہاں پر سردوں کے اوپر ہواوں کے اندر موجود ہیں یا پھر پانیوں کے اندر موجود ہیں بہرہ رہ رہ کہ they all are waiting basically for the indian name air force and army to come and see ہم ان کے ساتھ ایک تیوٹی کرتے کیا ہیں ہم ان کے ساتھ کس تیوٹی میرے میرے تو آگ چینہ چینہ نے جو اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے ہم نے آپ سے پچھلی پروگرام میں بات کی تھی وہ اپنے مقاصد حاصل کر چکے ڈے آر ایک ہزار کلومیٹر ان کے اندر سکویر کلومیٹر کا آگے کر لیا انہوں نے ہائٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ کرا کرا پاس کی طرف ان کو نہیں جانے دیں گے آپ یہ دیکھ لیجی گا ان کی وقت سیاہ چین اس انڈر چیک وہ جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز آر بھی چاہے گی وہ بلکل آگے جا کے اور ان کو ہر چیز تو چوک کر دے گی اور اب ان کو دیکھیں نا اس سے پہلے تو ہوتا جی نہیں اچھا لداخ پہ پر پر بھی نہیں ہوتا تھا وہ تھوڑے سے ٹھوپ رکھے تھے آپ تو انہوں نے سٹرائک اور یہاں پہ لے کر آگئے ہیں اس کے ساتھ مختلف سوچا ہوگا کہ جس طریقے سے ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے سر بات یہ ہے